کیا ہوتا ہے کیونکہ بتایا یہی جا رہا ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہی ہوگا مہنگائی کم نہیں ہوگی بجلی کے اگر بات کی جائے تو بجلی بھی مہنگی ہونے والی ہے نیپرا کی جانب سے بتا دیا گیا ہے کہ بجلی مزید مہنگی ہو جائے گی پر یونٹ دھائی روپے مہنگی کرنے کی باتیں کی جاری ہیں پی ڈی ایم کی جانب سے ملک کے مختلف شہروں میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا جارہا ہے آج پتہ چلا پیٹرول مہنگا نہیں ہو رہا لیکن کب تک رکے گا یہ سلسلہ یہی بات آپ کی جو ہے نا کب تک والی پھر یہ درا دیتی ہے پتہ نہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے آگے پھر مہنگائی ہوگی آگے پھر پیٹرول کی قیمت پڑے گی آگے پھر اشیاء کی پھر بجلی کی قیمت کی بھی ایک دھمکی دے دی گئی ہے اس صورتحال میں پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ پہلے مہنگائی کو مہینوں میں سالوں میں جا کر دیکھتے تھے اب ہفتہ بار مہنگائی ہوتی ہے یہ مہنگائی جو ہے وہ پندرہ دن کے بعد ایک اور بم پھڑتا ہے اور لوگ بھی ہوشے جاتے ہیں یہ ہے صورتحال پاکستان کے لوگوں کی پاکستان کے عام آدمی کی پاکستان کے عام آدمی نے آزادی کا خواب دیکھا تھا تبدیلی کا خواب دیکھا تھا غربت سے نجات کا خواب دیکھا تھا ایک سونامی کا سپنا دکھایا گیا تھا جو چور چور ہو کر اسلام باز سے بنی گالہ تک بکھرا پڑا ہے وہ سپنے جو ایک سپنا نہیں ہزاروں سپنے ہزاروں خواب لوگوں کے تمام چیزیں بہت ٹھیک ہونے کی چیزیں کہ یہ کہا جاتا تھا کہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی کرپشن ختم ہو جائے گی کرپشن کا ریٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی کے تصور میں نہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ایک ایک جگہ پر کتنی لوگوں سے رشوت لی جاتی ہے کتنی کرپشن کی جاتی ہے اور پھر آرگنائز کرپشن ہی ہوتی ہے کہ حکومت بیٹھ کر اور بجائے لوگوں کو سبسیڈائز چیزیں دینے کے وہ مافیا کو سبسیڈی دیتی ہے تو یہ ایک اور کرپشن ہے میرے خیال میں کبھی اس کا ریکارڈ بھی کھولے گا کہ کس طرح کے سبسیڈی کتنے لوگوں کو دی گئیں خود یہ کہتے رہے کہ وہ فلان چور ہیں چینی چور ہیں آٹا چور ہیں وہ سارے کے سارے جن کے توں سرکار میں شریک ہونے کے مزے لے رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور حکومت آہ چت کو بھی اپنا سمجھ رہی ہے پٹ کو بھی اپنا سمجھ رہی ہے سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اور تھپکی بھی دی جا رہی ہے اسے کہ چڑھاؤ سب لوگوں کو سوری پر چڑھا لوگ ہے لیکن صرف مافیا کو تو سبسیڈی نہیں دی جا رہی حکومت کی جانب سے ٹارگیٹ سبسیڈی غریبوں کو دینے کی بھی بات کی گئی تھی ہم نے غریبوں کو کب ملی غریبوں کو کب ملی نہیں لیکن صرف بات ابھی تک کی بات ہی بات ہے آپ باتیں سنتے جائیں ہم باتوں سے پیٹ بھرا ہوا کھایا کریں گے باتیں سنا کریں گے ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے پہلے تو ہم سوچتے تھے کہ گندم کا کیا ملے گا ہم لوگ ایک زمانہ ایسا بھی تھا ہم نے بھی قہد کو دیکھا ہے بھگتا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا لوگ چاوال باجرہ کی روٹی اور جوار کی روٹی اور چیزیں ہوتیں چیزیں ہوتیں تھیں جن کے شاید نام بھی لوگ نہ جانتے ہوں سانواک سمکہ ایسا بھی ہوا کہ خجور کے وہ جو ہوتے ہیں اس کا پھر جو ہوتا ہے خجور کا ابھی وہ نرم نہیں ہوا ہوتا ہے اس سے پہلے اس کو توڑ کر اسے پیس کر اسے کوٹ کر اس سے آٹا بنا کر اس سے روٹیاں بکا کر بچوں کھلا جاتا تھا یہ زمانہ پھر آ رہا ہے لگ رہا ہے کہ اگر یہ اسی طرح سے دو سال اور آگے بڑھتے ہیں تو پر پاکستان کے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا یہ خواب دکھاتے ہیں اگلے چھے مہنے کے خواب سارے خواب کوٹ جاتے ہیں پھر اگلے چھے مہنے کے خواب اب تو خواب بھی نہیں دکھا رہے ہیں اب تو کہہ رہے ہیں مہنگائی اور بڑھے گی ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں ایک ایک آج وزیر صاحب سے میں نے یہ سناتا رہتے کہ آگے خوشحالی آنے والی ہے تو ہم آنکھیں پھارے ہیں تو آسانی ہے نا ڈالر اوپر جا رہا ہے ہاں تو یہاں والوں کی شامت آئی ہوئی ہے نا اوورسیز کی کتنی تعداد ہوگی پاکستان کے جو باہر ملک سے رہتے ہیں اور ان کو ان کو کس بات کا فائدہ ہے ان کے رشتدار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ پہلے ایک سو ڈالر بھیجتے تھے اور اس کے سو روپے ملتے تھے تو چیزیں تو سستی ہوتی تھیں اب ایک ڈالر کے ایک سو ستہ ڈالر روپے بھی ملے ہیں آپ کو تب بھی وہ کتنی قیمت ہوگی اس کی کیا چیز ملے گی ہر چیز کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ ڈالر کی قیمت بھی دگنی کرتے ہیں تاکہ لوگ خرید سکیں تو وہی لوگ خرید سکیں گے جن کو باہر سے پیسہ آتا ہوگا تو یہاں کروڑوں انسان ایسے ہیں جن کو باہر سے پیسہ نہیں آتا ہے جو یہاں اسی زمین سے اسی مٹی سے اسی یہاں ہی کے کھیٹوں سے رزق کھاتے ہیں اور انہیں وہ رزق پورا ملتا بھی نہیں کوئی ایک چیز بھی لگاری صاحب آج لے لیں اگلے ہفتے اس کی قیمت ڈبل ہوئی ہوتی ہے چینی کی جو قیمت ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے اس قومت میں جی بالکل ایسا ہے کسی نے سوچا ہی نہیں تھا ایک زمانے میں اچھا مجھے یاد ہے جو جو مہگائی کی شرح ہے وہ مجھے یاد ہے ہم نے آٹھانے نس روپے کا ایک کلو آٹھا حریدات تھا تو آج وہ آٹھا اگر پچاسی اور نوے تک جا رہا ہے تو تو مسئلہ یہ ہوا کہ اب پیسے کی ویلیو بھی نہیں رہی ہے روپے کی یعنی روپےہ جو ہے آپ کے کل کے پیسے کے برابر ہو گیا ہے یہ صورتحال ہے اس ملک کے اندر جو مہنگائی کا طفان آیا ہے اور یہ طفان کے بینیفیشری اگر ہماری اکنامی ہوتی تو سبحان اللہ ہم برزاج کرتے ہیں اگر ہماری معیشت کو فیدہ پہنچ رہا ہوتا تو ہم برزاج کرتے ہیں اگر پاکستان مضموط ہو رہا ہوتا تو ہم خوش ہوتے اگر پاکستان کا کوئی ادارت ترکی کر رہا ہوتا ہم خوش ہوتے بھئی مافیاز فیدہ اٹھا رہی ہیں ساری کی ساری مہنگائی کا ultimate بینیفیشری مافیہ ہے اگر مافیہ کے فیدے کے لیے حکومت نے مہنگائی اگر پیٹرول مافیہ کے لیے پیٹرول مہنگا ہوگا چینی مافیا کے لیے چینی مہنگی ہوگی آٹا مافیا کے لیے آٹا مہنگا ہوگا دال مافیا کے لیے دال مہنگی ہوگی سبزی مافیا کے لیے سبزی مہنگی وہاں تو مافیا نہیں بچارے وہاں تو جس طرح سے کھیر سے اٹھا کر آتے ہیں یہاں آنے تک تو اس کی قیمت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اور پھر یہاں آنے کے بعد چیزیں اور زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں آپ جو چیزیں استعمال کرتے وہ کہتا ہے کہ جی میں وہاں سے دور سے پنجاب سے یا سندھ کے کسی زلے سے میں اٹھا کر آیا ہوں مجھے پیٹرول کی مد میں ڈیزل کی مد میں یہ اتنا خرچہ کرنا پڑا ہے اب تو میں سستہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں تو یہ صورتحال ہے کہ چیزیں آپ کی کمیونٹیٹ کے مہنگا ہونے سے آپ کی روز مرہ استعمال کی چیزوں کے مہنگا ہونے سے مہنگی اور اوپر کی طرف جا رہی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے